وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع رشت و ہدایت کا عبدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے لَقَدْ كَانَ لَكُن فِي عَسُولِ اللَّذِ عُسْوَةٌ حَسَمَةٌ یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لہٰذا رحمت اللہ العالمین کی سیرت متحرہ کا متعلہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر دار السلام سٹوڈیو نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر سیٹ تیار کیا ہے جس کی تیاری میں قرآنِ مجید، صحیح احادیث اور مستنت سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے اس سیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات، ترتیب وار، انتہائی دلچسپ انداز خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں لیجیے سماعت فرمائیے رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پاس سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لئے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت ہوئی لفظ عرب کے لغوی معنی سہرہ اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں آہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بہر احمر اور جزیرہ نمائے سینہ ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بہر عرب ہے جو در حقیقت بہر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں مثلا آد، سمود، تسم، جدیس، امالقہ وغیرہ نمبر دو عرب آربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستعربہ یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب آربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور قضا اور سکاسک ہیں دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان انمار مزہج تے کندہ لخم جزام عز عوس خزرج اور اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آلِ غصان کے نام سے مشہور ہوئے عرب مستاربہ کے جدعالہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فراد کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران میں جو قدب برامد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام کی قیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا لیکن اللہ نے سیدہ سارا کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی نیت بد اس کے موں پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نویت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارا اللہ کی نہائیت خاص اور مقرب بندی ہیں وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کے خدمت میں دے دیا پھر سیدہ سارا نے سیدہ حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ نے سیدہ حاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا سیدہ سارا بے اولاد تھی اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارا کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا اسی جگہ آج بیت اللہ ہے اس وقت نہیں تھا صرف تینوں کی طرح اُبھری ہوئی زمین تھی سیلا باتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا اس وقت مکہ میں پانی تھا نہ انسان اس لیے سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں خجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے اُدھر چند ہی دن میں خجوریں اور پانی ختم ہو گیا سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی یہ قبیلہ وہاں پانی دے کر آباد ہو گیا تھا اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی اسی دوران میں سیدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا اُدھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وسیعت کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحب زادی تھی ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے اللہ تعالی نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیل وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں رہائش اختیار کی ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے صرف نابد اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نسل صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں اکیسویں پشت میں آتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نظار سے کئی خاندان وجود میں آئے دراصل نظار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں ایاد انمار ربیہ اور مزر ان میں سے آخری دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوں چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ انعزہ عبدالقیس وائل بکر تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بن مزر نمبر دو علیاس بن مزر قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حبازن بنو غطفان غطفان سے افس زبیان اشجار اور غنی بن آصر کے قبائل وجود میں آئے علیاس بن مزر سے تمیم بن مررہ حزیل بن مدرکہ بنو اسد بن خزیمہ اور کنانا بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فحر بن مالک بن نظر بن کنانا کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاہوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاہوں کے نام یہ ہیں جمع سہم عدی مخزوم تیم زہرہ اور قسی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار عصد بن عبدالعزہ اور عبد مناف یہ تینوں قسائے کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار زہلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد الشمس نوفل متلب اور حاشم انہی حاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں جس وقت جزیرہ العرب پر اسلام کا سورج دلو ہوا وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خودمختار نہیں تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت تو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خودمختار تھے اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہانِ یمن شاہانِ آلِ غصان یعنی شام اور شاہانِ ہیرہ یعنی عراق باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے عرب عربہ میں سے قدیم ترین قوم قومِ سبا تھی اور یعنی عراق سے جو کتبات برامت ہوئے ان میں اڑھائی ہزار سال قبلِ مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے اروج کا زمانہ گیارہ صدی قبلِ مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں چھے سو پچاس قبلِ مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تخت سرواح تھا جس کے خندرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ خندرات خوریبہ کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے چھے سو پچاس قبلِ مسیح سے ایک سو پندرہ قبلِ مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کی بجائے معارب کو اپنا دار السلطنت بنایا اس شہر کے خندرات آج بھی سنعا سے ساٹھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ قبلِ مسیح سے تین سو عیسوی تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے خندرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک دائرہ نمہ پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اسی دور میں قومِ سبا کا زوال شروع ہوا تین سو عیسوی کے بعد سے آغازِ اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل استعراب اور انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہیمیر اور حمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیلِ عرم کے نام سے کیا گیا ہے پھر پانچ سو تئیس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک حیبتناک حملہ کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقع کی طرف اشارہ موجود ہے اس واقع کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی انہیں بہری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریات کی قیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جمع لیا اور شاہ حبش کو بھی رازی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جررار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لیا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا اراق اور اس کے نواہی علاقوں پر سائرس آزم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے کوروش کبیر خورس یا سائرس ذلقرنین بھی کہا جاتا ہے اس کا زمانہ پانسو ستاون تا پانسو انتیس قبل مسیح ہے اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جررت نہیں تھی یہاں تک کتین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارہ اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور توائف الملوکی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس ایسوی تک جاری رہا اسی دوران میں قہدانی قبائل نے اپنا بطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بودھ و باش اختیار کر لی پھر ادنانی لوگ اپنا بطن چھوڑ کر اس طرف آئے انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جمع لیا ادھر دو سو چھبیس ایسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اردشیر کے اہد میں حیرہ بادیات العراق اور جزیرے کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمت الوزاہ کی حکومرانی تھی شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا یہ بات تو مشہور ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے ایک سو سینتیس سال کی عمر پائی اور تاہیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب زادگان نابد پھر قیدار یا قیدار پھر نابد یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً دو ہزار برس تک رہی بنو خزاہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزاری قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی تیرہ زل حجہ کو مناس روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دس زل حجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاظہ یعنی روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا نمبر تین حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانا کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو خزا کا اقلیدار کوئی تین سو برس تر قائم رہا یہی زمانہ تھا جب عدرانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بہرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ قسی بن قلاب کا دور آیا قسی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکہ کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آلِ صفوان بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ قسی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں قسی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارن ندوہ تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دارن ندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور عام معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دارن ندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا زامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسان طریقے سے تیہ ہوتے تھے قسی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دارن ندوہ کی سلارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لواہ یعنی جنگ کا پرچم قسی ہی کے ہاتھوں باندھ جاتا تھا نمبر تین ہجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قسائے ہی کھولتا تھا خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمہ تھی چابی بردار بھی وہی تھا نمبر چار سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ ہاؤز میں ہاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ خجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی ہاجیوں کی میزبانی ہاجیوں کے لیے بطور زیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قسائے نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں قسائے کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے ان کے علاوہ کچھ اور عوضے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک ایسار یعنی فالگیری قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بطوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بطوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نظرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا نمبر تین شورا یہ عزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تیم فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پر چم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھے قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر سات سفارت یہ منصب بنو عدی کا تھا ہم قہتانی اور ادنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائش تھا قبیل خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا قبیلہ سلحوں اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ جزیرت العرب کے تین سرحدی علاقے تھے یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی وہاں انتشار کی کیفیت تھی صورتحال زوال پذیر تھی انسان مالک تھا یا غلام حاکم تھا یا محکوم بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام تر فوائد سربراہوں کو خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا وہ ترہا ترہا کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دینِ ابراہیم کے پیروکار تھے اس لئے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کار بند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور دینِ ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے یہاں تک کہ بنو خزاہ کا سردار عمر بن لحی منظر عام پر آیا اس کی نشو نما نیکی صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا اس نے دیکھا وہاں بوتوں کی پوجا ہو رہی تھی اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھی چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بوت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہلِ مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہلِ مکہ نے اس پر لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے اس طرح عرب میں بوت پرستی کا آغاز ہوا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بوتوں میں سے ایک منات تھا یہ باہرِ آمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لات نامی بوت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں عزا کا بوت نصب کیا گیا یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بوت تھے اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کسرت اور بوتوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک جن امر بن لحی کے تابع تھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بوت یعنی ود، سوا، یغوس، یعوک اور نصر جدہ میں دفن ہیں اس اطلاع پر امر بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا پھر ان کو تہامہ لائیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا اسی پر بس نہیں کی گئی اس کے بعد مشرقین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردہ گر تین سو ساٹھ بت تھے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا پھر آپ نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا غرض شرق اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی اور ان لوگوں کو یہ گھمن بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائش تھے جو زیادہ تر عمر بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنہ ہیں ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسم رائش تھی اس کی تفصیل بھی سن لیں نمبر ایک اس دور کے جاہل مشرق بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے نمبر دو وہ بتوں کا حج اور تواف کرتے تھے ان کے سامنے اجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے نمبر تین بتوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر زباہ کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ زباہ کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر زباہ کرتے تھے زباہ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صورت المائدہ کی آیت نمبر تین میں کیا ہے یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر زباہ کیے گئے ہو دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت ایک سو اکیس میں فرماتے ہیں یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نمبر چار بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت ایک سو چھتیس میں کیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِنُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بزاہ میں خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شراکا کے لیے ہے تو جو ان کے شراکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شراکا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بوتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین، کھیتی اور چوپائیوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ الْحِجْرُ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزْعَمِهِمْ وَأَنْعَامُ الْحُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ان مشرقین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے یہ تھے ان کے عقائد انہیں جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور ہام تھے سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں بحیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پیہ در پیہ دس بارہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال بھی نہیں کٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اس کے بال نہ کٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا اسی کو بہیرہ کہتے ہیں اور سائبہ اس کی ماں ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ مرتبہ پیہ در پیہ دو دو مادہ بچے جنتی تھی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھی البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے ہام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پیہ در پیہ دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی نہ بال کاتے جاتے بلکہ اسے اونٹوں کے ریورد میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا عرب اپنے بطوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بط انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ مشرقین جو کہتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر تین میں اس طرح تذکرہ کیا ہے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت اٹھارہ میں یہ الفاظ آئے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقینِ عرب کاہنوں ارافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا دعویٰ کرے نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا دراصل ستاروں پر ایمان رانا ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں ٹیارہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا حرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کار دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹکھنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں بعض مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کالی بلی راستہ کار گئی اللہ خیر کرے وغیرہ قریش کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہمس یعنی بہادر رکھتے تھے لہٰذا ہمارے شایعہ نشان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرافات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہی سے افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالی نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت ایک سو ننانوے میں فرمایا یعنی تم لوگ بھی وہی سے افاظہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا تواف ہم سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے تواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں تواف کرتی اور دوران تواف یہ شیر پڑھتی اَلْيَوْمَ يَبْدُوا بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا یا بني آدم خلو زینتکم عند کل مسجد یعنی اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو یہی دین یعنی شرک و بد پرستی اور تواہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہلِ عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت مسیحیت مجوسیت اور سابعیت نے بھی قدم جمع لیے تھے جزیرت العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی ان کے حیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی اور یسرب خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی قلعے تعمیر کر لیے اور گڑیاں بنا لی وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رباج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے خیبر نظیر مستلق قریضہ اور قینقہ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار تین سو چالیس عیسوی میں ہوا اور تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا مثلاً عراق عرب بہرین حجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکہ دکا افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا صعبی مذہب تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو قدبات برامد ہوئے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یقصان تھے عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی جزیرہ تل عرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصة ترقیہ آفتہ تھا عورت کو بہت کچھ خودمختاری حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونت لی جاتی تھی خون ریزی ہو جاتی تھی آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا اکثر اوقات ان میں سلحہ کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی تھی وہ چاہتی تو قبائل کو سلحہ کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا ایک طرف طبقے اشراف یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقات میں مرد عورت کے اختلاف کی اور بھی کئی صورتیں تھی جنہیں بدکاری، بے حیائی، فہاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیق وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی زناکاری تمام طبقات میں اروج پر تھی کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنہ نہ تھی البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لطپت ہونے سے باز رکھتا تھا پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا اصل مسیبت لونڈیاں ہی تھی ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منصوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نویت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روح زمین پر چلتے پھرتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقی کے در سے مار ڈالتے تھے تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر رائش تھی کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی عقل سے آری تھی اور زلت میں گھیری ہوئی تھی جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا خرافات کا دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے رہ گئیں حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے غرص تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر اقتصادی حالت بھی خراب تھی صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اقاز زل مجاز اور مجنہ لگتے تھے جہاں تک سنتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند سنتیں پائی بھی جاتی تھی وہ زیادہ تر یمن ہیرہ اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی البتہ اندرون عرب گلہ بانی اور کھیتی باری کا کسی قدر رواج تھا ساری عرب عورتیں سوت کاتتی تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و مطاہ ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا غربت عام تھی لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے یہ بات تو مشہور ہے کہ آہل جاہلیت میں کمینی اور رزیل آداد پائی جاتی تھی عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا نمبر ایک کرم و سخاوت یہ آہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشار اسی کی نظر ہو جاتے تھے اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوکی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنگ کے سوا کچھ نہ ہوتا اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے زبا کر دیتا یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے وہ جوا کھیلتے تھے ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے اسی لئے قرآن پاک نے شراب اور جوے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا بلکہ سورہ بقرہ کی آیت دو سو انیس میں فرمایا یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے دور جاہلیت کے اقلاق فاضلہ میں سے ہے اہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے نمبر تین خودداری اور عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی وہ فوراں بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے اور نہائیت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطن پرواہ نہ رہتی تھی نمبر چار عزائم کی تکمیل آل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناس کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے نمبر پانچ حلم بردواری اور سنجیدگی یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی نمبر چھے بدوی سادگی یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی دھوکہ دہی بد احدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے علمناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے لیکن اپنی نویت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہائیت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے آہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا کیونکہ اس زبردست عوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی لہٰذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے نو ربیو لول سن آم الفیل بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکھتر عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا سوم وار ہی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے سوم وار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر بات کہا آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا پوتے کی پیدائش کی خوشی میں ساتھویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے دو نام آئے ہیں فارقلید اور منہم نام قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت ایک سو سات میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت اللی العالمین کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کا نصب نامہ اس طرح ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لعی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نظار بن معد بن ادنان اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ادنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پوچھتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمینہ تھا سیدہ آمینہ کے والد وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب تھے یہ وہی قلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے میں آتے ہیں ان کا اصل نام اروہ یا حکیم تھا لیکن کتوں کے ذریعے بکسرت شکار کھیلا کرتے تھے اس لیے قلاب کے نام سے مشہور ہو گئے عربی میں قلاب کتوں کو کہتے ہیں آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کونہ جاری کیا تو قبائل جرہم اور عیاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ حاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے قابے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی ایک عرصے کے بعد بن جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں قابے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو قابے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بن جرہم میں تقسیم ہو گئی اور جب بن خزاہ نے لڑ کر مکہ پر قفضہ کیا تو ایک مدت تک قابے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی لیکن بن اسماعیل بہرحال مکہ ہی میں رہے ان کے ایک فرد قلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزاہ میں شادی کی اس سے قسائے پیدا ہوئے وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آگئے خسر کی وفات کے بعد قسائی نے اپنے ننحال کی مدد سے بنو خزاہ کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا بنو خزاہ کے سردار نے قابے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کونے میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کونہ غائب ہو گیا پھر قسائی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا قسائی نے مکہ میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا وہاں دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمیں قائم کیے لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کسی کو قابے کی رکھوالی سونپی کسی کو چابی دی کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کارفرما نظر آتی تھی قسائی کے چار بیٹے تھے ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے عبد مناف کے بھی چار بیٹے تھے ان میں حاشم شہرت میں سبقت لے گئے حاشم آپ کے پردادہ تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت مربوت اور احسان میں بھی بے مثال تھے حاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے احد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قہد پڑ گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے بہت سے اونٹ زباہ کیے ان کا شوربہ تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں